نمشکار کسان بھائیوں سواغت ہے آپ کا کسان بھارتی چینل میں کسان بھائیوں بکری پالن پراشین سمیہ سے ہی کسانوں کے لیے ایک پرچلت ویوسائے ہے بکری کو مانس پالن کے ساتھ ساتھ دودھ اتبادن کے لیے بھی پالا جاتا ہے بکریوں کے بہو آیامی اُبیوگ کے کارن ہی اس کا مہت گریبی اور بیرودگاری کے چھیت میں بڑھ جاتا ہے بکری کو گریبوں کی گائے بھی کہا جاتا ہے کسان ساتھیوں بکری پالن کے لابکاری ویوسائے ہونے کے کچھ پرمک کارن بھی ہیں جیسے بکری کو کسی بھی جلوائیوں میں پالا جا سکتا ہے بکری پالن میں کم خرچ کی آوشکتہ ہوتی ہے بکری پالن میں جیادہ محنت کی آوشکتہ نہیں ہوتی بکری پالن میں ان پشووں کی اپیکچھا جیادہ کسیلاپن برداصت کرنے کی شمتہ ہوتی ہے اس لیے انہیں کسی پرکار کا بھی چارہ دیا جا سکتا ہے بکری پالن کا باجار دیش میں ہر جگہ اپلبد ہوتا ہے اس لیے آپ اسے آسانی سے بیچ سکتے ہیں کسان ساتھیوں آپ اچھی نسل کی بکری کا پالن کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں انیشویں پشوگرنہ کے انسار پورے بھارت میں بکریوں کی کل سنخیہ 135.17 ملین ہے اتر پردیش میں ان کی سنخیہ 42,42,904 ہے بھارت میں بکریوں کی کل 21 پر جاتی پائی جاتی ہے ان نسلوں کی اپنی خاصیت ہوتی ہے جو پشوپالک بکری پالن شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ان بکریوں کی وشیستاؤں کو جان کر پال سکتے ہیں اور منافع لے سکتے ہیں جمونہ پاری یہاں اٹاوہ متھورہ آدھ جگہوں پر پائی جاتی ہے یہاں دودھ تتھا مان دونوں ادیشوں کی پورتی کرتی ہے یہاں بکریوں کی سب سے بڑی جاتی ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور شریر پر بھورے رنگ کے دھبے دکھائی دیتے ہیں اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں ان کے سنگ 8 سے 9 سنٹی میٹر لمبے اور ایٹھن لیے ہوتے ہیں جمونہ پاری جات کی بکریوں کا دودھ اتبادن 2 سے 2,5 لیٹر پتی دن تک ہوتا ہے بروری یہاں بکری ایٹا، الیگر تتھا آگرہ جلوں میں پائی جاتی ہے یہاں مانس اتبادن کے اپیوگ میں لائی جاتی ہے یا آکار میں چھوٹی ہوتی ہے ان میں رنگ کی بھینتہ ہوتی ہے کان نلی کی طرح موڑے ہوئے ہوتے ہیں سفید شری پر ادھیک بھورے دھبے تتھا بھورے پر سفید دھبے پائی جاتی ہیں یہاں نسل دلی چھیتر کے لیے اپیوگت ہے بیٹل بیٹل نسل دودھ اتبادن کے لیے اپیوگت ہے یہاں گردرات پور کے پاس پنجاب میں پائی جاتی ہے اس کا شریر آکار سے بڑا تتھا کالے رنگ پر سفید یا بھورے دھبے پائی جاتے ہیں بال چھوٹے تتھا چمکیلے ہوتے ہیں کان لمبے لٹکے ہوئے تتھا سر کے اندر مڑے ہوئے ہوتے ہیں اوسمانہ بادی یہاں نسل مہاراست کے اوسمانہ بادی جلے میں پائی جاتی ہے یہاں بھی مانس کے لیے پالی جاتی ہے ان بکریوں کا رنگ کالا ہوتا ہے یہ سال میں آسانی سے دو بار بچے دیتی ہیں یہاں بکری لگ بھگ آدھے بیانت میں جڑوا بچے دیتی ہے بیس سے پچیس سینٹی میٹر لمبے کان ہوتے ہیں سورتی یہاں نسل سورت گجرات میں پائی جاتی ہے یہاں دودھارو نسک کی بکری ہے اس کا رنگ ادھیک تر سفید ہوتا ہے ان کے کان مدھیم آکار میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تتھا سینگ چھوٹے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں لمبی دوری چلنے میں اسمرت ہوتی ہے سروحی یہاں بکری کی نسل راجستان کے سروحی جلے میں پائی جاتی ہے یہاں نسل دودھ ستھا مانز کے لیے کام آتی ہے ان کا شریر مدھیم آکار کا ہوتا ہے شریر کا رنگ بھورا جس پر ہلکے بھورے رنگ کے یا سفید رنگ کے چکتے پائے جاتے ہیں کان پتے کی آکار کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا لگ بگ دس سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں ان کے تھن چھوٹے ہوتے ہیں کسانساتھیوں ان بکریوں کے بارے میں ادھیک جانکاری کے لیے آپ مدھورا استطکیندری بکری انوسندھان سنستان میں بگری پالن کا سمجھ سمجھ پر پرسکشن لے سکتے ہیں اچھو کسان بھائی سکرین پر دیئے گئے نمبر سے سمپرک کر سکتے ہیں کسانساتھیوں بکری پالن کے بارے میں انہیں کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے جواب ترنت دینے کی کوشش کریں گے اسی طرح کی اور جانکاری کے لیے کسان بھارتی چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں جس سے کی ہم سمجھ سمجھ پر جو ویڈیو آپ کے لیے ڈالتے رہتے ہیں آپ ان کی نوٹفیکشن سب سے پہلے پرابط کر سکیں نمشکار